ملک میں ڈالرز کی کمی کے سبب ہماری بڑھتی ہوئی مشکلات کیونکہ اوورسیز پاکستانی پیسے کم بھیجوارے ہیں اور ہمیں زیادہ کی ضرورت ہے روما ماریتی سال کے آٹھ ماہ کے دوران اوورسیز پاکستانیوں نے اٹھارہ عرب دس کروڑ ڈالرز بھیجوائے جو کہ پچھلے ماریتی سال کے آٹھ ماہ کے نسبت کم تھے تب اٹھارہ عرب تیس کروڑ ڈالرز بھیجوائے گئے تھے تو یہ رقم بڑھنے کی بجائے کم ہو رہی ہے ان حالات میں کہ پاکستان سے اوورسیز جانے والے لوگوں کی تعداد میں لاکھوں کا اضافہ ہو رہا ہے اگر بات کریں سن 2022 کی تو اس سال پاکستان سے آٹھ لاکھ 32 ہزار لوگ اوورسیز جا کے سیٹل ہوئے ہیں اور ان کی بڑی تعداد گلف کے عرب ممارک میں گئی ہے اسی طرح سن 2023 کے اندر پاکستان سے آٹھ لاکھ ساٹھ ہزار لوگ مزید باہر جا کے شفٹ ہوئے ہیں یعنی کہ دو سالوں کے گھر باق کریں تو تقریباً سترہ لاکھ لوگ ملک سے باہر جا چکے ہیں اب ان سترہ لاکھ لوگ کے باہر جانے کے سبب ہمیں کم از کم پانچ عرب ڈالرز اضافی آنے چاہیے تھے اور کتنے آئے ہیں بمشکل ایک عرب ڈالر تو درمیان میں سے یہ چار عرب ڈالرز کہاں جا رہے ہیں حکومت کو اس کے اوپر سر جوڑ کر بیٹھنا چاہیے میرا خط شاہی ہے کہ یہ پیسے ہنڈی حوالے کے جلیے پاکستان آ رہے ہیں آج رو رہے ہیں لیکن لیگل چینل کی بجائے ان لیگل چینل سے آ رہے ہیں اس کا پاکستان کو فائدے کی جگہ نقصان زیادہ ہو رہا ہے وہ کس طرح ایک آورسیز پاکستانی جو کہ گلف کے عمارک میں سیٹل ہے وہ عوصتاً ملک میں دو ہزار چھ سو ڈالر سالانہ بھیجتا ہے زیادہ بھی بھیجتے ہیں کم بھی بھیجتے ہیں عوصت جو ہے نا وہ دو ہزار چھ سو ڈالر کی ہے اسی صاحب سے اگر دو ہزار بائیس کے اندر آٹھ لاکھ باتیس زار پاکستانی یہاں سے بھار گئے تھے تو انہیں ملک کے اندر دو ارب پندرہ کرون ڈالر بھیجوانے چاہیے تھے سال دو ہزار تئیس کے اندر لیکن دو ہزار بائیس کے نسبت دو ہزار تئیس کے سال میں ہماری ریمنٹینسیز بڑھی صرف آٹھ سو ملین ڈالر جو پہلے انتیس اشاریہ نو بلین ڈالر تھی وہ بڑھ کر تیس اشاریہ سات ملین ڈالر ایک سال کے فرق سے تو دو ارب پندرہ کرون ڈالر میں سے آٹھ سو ملین ڈالر آئیں تو بقایا ایک اشاریہ تین بلین ڈالر کہاں گئے یہ حکومت کے لیے بہت بڑا چیلنج ہونا چاہیے کیونکہ یہ وہ پیسے ہیں جو اگر ہم سٹریم لائن کر لیں تو ہمارے بہت سارے مسائل ہال ہوں گے جن میں سے ایک بہت بڑا مسئلہ ہمارے کرزے بھی ہیں ہم نے رواں ماری پیس سال تو جیسے تیسے کر کے گزار لیا اب جو اگلا ماری پیس سال ہے جو کہ جولائی دوہزہ چوبیس سے شروع ہوگا اس ماری پیس سال کے اندر ہمیں تیس بلین ڈالر چاہیے ان تیس بلین ڈالر میں سے پچیس بلین ڈالر تو ہم لوگوں نے کرزے اور ان کا سود ادا کرنا ہے جبکہ پانچ بلین ڈالر کا ہمارا خسارہ ہوگا جو ٹریڈ ایفیسٹ ہوتا ہے تمام تر امپورٹس روکنے سکویز کرنے کے باوجود تو ان تیس ارب ڈالرز ہم کہاں سے ارینج کریں گے میں پہلے بھی کہتا تھا کہ جو بھی شخص جو بھی پارٹی حکومت لے گی اس کے لیے اگلے تین سال بہت مشکل ہوں گے جس طرح اب اگلے ماری پیس سال میں ہم نے جو لانگ ٹم لون لیئے ان میں سے آٹھ ارب بیس کرون ڈالرز واپس کرنے ہیں وہ تو ہمیں ہر حال واپس کرنے ہوں گے ان میں کسی قسم کا رول آور نہیں ہوگا پھر شارٹ ٹم لون جو ہے وہ کچھ ساڑھے چودہ بیلین ڈالرز کے ہیں اور چائنہ کے ہم نے چار بیلین ڈالرز جن میں سے دینے چائنہ کے پیسے رول آور ہو جائیں گے سعودیہ کے ہو جائیں گے یو اے کی ہو جائیں گے یعنی کل ملا کے کوئی آٹھ نو بیلین ڈالرز تو بہت سالی رول آور ہو جائیں گے پھر بھی ہمارے پاس کم از کم پندرہ سولہ بلین ڈالرز ایسے ہوں گے جن کے لیے ہمیں اچھی خاصی فائٹ کرنے پڑے گی سٹگل کرنے پڑے گی وہ رقم جو ہم نے کرزوں کی ماد میں لے رکھی ہے پھر ہم جو نئے کرزیں لیں گے ان کا نیا سود نیا پرنسپل وہ مالی وبال جان بنے گا اور پانچ رب ڈالرز کا کم سے کم جو خسارہ ہے وہ تو اپنے جگہ کھڑا ہی کھڑا ہے اب میں آپ کو ایک اور پچھر بھی دکھانا چاہتا ہوں پاکستان کو ایسے ملکوں سیانے والی ریمنٹینسز میں کمی واقع ہو رہی ہے جہاں پر زیادہ پاکستانی جا رہے ہیں مثال کے طور پر سعودیہ سعودیہ سے ہمیں آنے والی رقم میں کمی واقع ہوئی ہے جو رقم ایک سال پہلے چار ارب چالیس کروڈ ڈالرز آئی تھی اس سال وہ چار ارب تیس کروڈ ڈالرز ہوئی ہے اسی طرح یو ائی جہاں دنیا میں دوسرا بڑا پاکستانی ڈیسپورہ رہتا ہے کوئی بیس لاکھ پاکستانی یو ائی میں رہتا ہے وہاں سے ہمیں تین اشاریہ دو ارب ڈالرز کی بجائے اس سال تین اشاریہ ایک ارب ڈالرز آئے ہیں کہنے کا تو ہنڈرڈ ملین ڈالرز کی کمی ہے لیکن یہ ہنڈرڈ ٹو اڈرڈ ملین ڈالرز ایڈ ہونے چاہیے تھے اگر آپ اس لاؤس آف اپرچنیٹی کو بھی ایڈ کریں تو ہم نے تین سو ملین ڈالرز کی کمی واقع کی ہے اگر ہم نے پانچ سو ملین ڈالرز کی کمی کی ہے سعودیہ کے ساتھ تین سو کی یوئی کے ساتھ پھر گلس کے دیگر مالک میں کمی ریکارڈ کی گئی ہے مثلا قویت ہے بہرین ہے امان ہے قطر ہے ان ملکوں سے ہمیں عوصتا دو ارب دس بیس کروڈ ڈالرز آیا کرتے تھے وہ کم ہو کر ایک ارب نوے کروڈ ڈالرز رہ گئے ہیں تین سو ملین ڈالرز کی سی سی دی کمی یہ بھی ہے اور جو لاؤس آف اپرچنیٹی ایڈیشن جو ہونا تھا اس کو ڈالیں تو پانچ سو ملین ڈالرز یہاں بھی کمی واقع ہو رہی ہے تو سات فیصد کی کمی اگر ہمیں ریکارڈ کرنے کو مل رہی ہے تو یہ چیز سٹیٹ بینک اور پاکستان کے لیے آنے ورینی حکومت کے لیے ہمارے اداروں کے لیے ریڈ سگنل ہونا چاہیے اور ان حالات میں جب سٹیٹ بینک اور پاکستان کے پاس ڈالر ریزرز آٹھ ارب ڈالرز سے پھر کم ہو گئے ہیں یہ سات ارب نوے کروڈ ڈالرز رہ گئے ہیں سٹیٹ بینک اور پاکستان پرائیویٹ بینکوں میں لوگوں کے رکھے ہوئے ڈالرز کو بھی اکثر اپنے خاتوں میں ڈال کر یہ بتایا جاتا ہے کہ پاکستان کے حضرز اتنے ہیں پانچ اڈالرز کی اگر کم ضرور ہے جو میرے اور آپ کے جیسے پاکستانی نے اپنے پرائیویٹ بینکوں میں رکھیے لیکن وہ حکومت پاکستان کی نہیں ہے نہ اسے استعمال کیا جا سکتا ہے حکومت پاکستان کے میکسیمم پیسے وہ ہیں جو سٹیٹ بینک اور پاکستان کے اندر حکومت نے رکھوائے ہوئے ہیں اور بدقسمتی سے وہ سارے پیسے بھی ہم لوگوں نے کرزہ اٹھا کر رکھوائے ہوئے ہیں کوئے اپنے ڈالرز ہم لوگوں نے کمائے نہیں ہوئے یہ چائنہ کے پیسے ہیں سعودیہ کے پیسے ہیں یو اے کے پیسے ہیں بارہ آراب ڈالرز تو ان تین ملکوں سے ہم لوگوں نے کیش لے رکھا ہے اپنے ڈالر ریزرف بیلڈ کرنے کے لیے ان بارہ میں سے صرف آٹھ بلین ڈالرز ہمارے اکاؤن میں پڑے ہیں اوپر کا چار آراب ڈالرز پھر ہم لوگوں نے یوز کر لیا اپنے خسارے کم کرنے کے لیے اور یہ جو رقم ہمارے پاس اس وقت اپنے ڈالر اکاؤن میں پڑی ہے یہ ہمارے صرف پچاس دن کی امپورٹ کی ضروریات پوری کر سکتی ہے کتنی؟ پچاس دن کی باہرین کہتے ہیں کسی ملک کے پاس موجود ڈالرز کم سے کم چار ماہ کے لیے ہونے چاہیے یعنی ایک سو بیس دن کا امپورٹ بل آپ کے کم سے کم ڈالرز پورے کریں اور ہمارے ڈالرز چار مہینے تو کیا دو مہینے کا امپورٹ بل بھی پورا نہیں کر سکتے یہی وجہ ہے کہ ہر آنے والے دن کے ساتھ پاکستان میں بجلی کا ریٹ بڑھانے کے ساتھ گیس کا ریٹ بڑھ رہا ہے ٹیکسیز بڑھ رہے ہیں لیکن حکومت کے خسارے کم نہیں ہو رہے ملک کے اندر ہونے والی تمام ڈیویلپمنٹس مل کر بھی حکومتی اخراجات کم نہیں کر رہے حکومت کو سوچنا ہوگا کہ ہمارے وہ سورسی جہاں سے ہمیں ڈالرز آیا کرتے تھے وہاں سے اتنے ڈالرز کیوں نہیں آ رہے اور ان ڈالرز کو بڑھانا ہوگا انسینٹیوائز کر کے لوگوں کو مختلف قسم کی پیشکشیں کر کے اچھا ریٹ دے کر اور ہنڈی حوالے کے خلاف کریک ڈاؤن کر کے تاکہ پاکستان میں لیگل چینل سے میکسیمم پیسے آئیں ہم اکثر کہتے ہیں عالمی ماہرین کے نزدیک پاکستان میں سالانہ پچاس ارب ڈالرز اوورسیز پاکستانی بجواتے ہیں ان پچاس میں سے بمشکل تیس ارب ڈالرز لیگل چینل سے آتے ہیں بکیہ بیس ارب ڈالرز ہنڈی حوالے کے جریعہ آتے ہیں تو اگر اس ہنڈی حوالے میں سے صرف دس ارب ڈالرز ہی ہم لوگ لیگل چینل سے لانے لگ پڑیں تو ہمارے ففٹی سکسٹی پرٹن مسائل آل ہو جائیں گے اوبیسلی آپ سارے پیسے لیگل چینل سے نہیں لہا پائیں گے لیکن اگر پچاس میں سے چالیس بلین ڈالرز لیگل چینل سے آئیں تو ہمارے پاس ایک بہت بڑا سر پلس ہوگا پیسوں کا ہمارے پاس دنیا سے سستے داموں کرس اٹھانے کا آپشن ہوگا کیونکہ ہم بتا سکیں گے کہ جناب ہماری ریکوائرمنٹ تھوڑی ہے جب ہماری ریکوائرمنٹ بڑھتی ہے تو آرمی مالیت ادارے ہمارے پر کرس کی شرائط بڑھاتے ہیں شرائط سود بڑھاتے جو ہمارے لیے آلٹیمیٹلی ایشو کریٹ کرتی ہیں آج لیے اتنے اپنے میرز پارمت امار کو اجازت دیجئے اللہ لگے بھان